تو دیکھو بائی لوگ ڈیزنی پلس کے فیورٹ شو میں سمرا ایک فیورٹ شو ہے لوگی کا ہم اس کو مس کر ہی نہیں سکتے یہ بندہ کبھی مرتا ہی نہیں ہے اس پر اب تک دو سیزن آ چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کول ہونے کے ساتھ کتنا کمینا بھی ہے تو آج ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے کہ لوگی کا کریکٹر ہمیں اتنا زیادہ پسند کیوں ہے آخر اس کے اندر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے لوگی کا کریکٹر ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے اب دیکھو یہ کوئی اچھا کریکٹر تو بلکل بھی نہیں ہے اس نے ارث پر کئی بار حملہ کیا ہے سپیشلی نیو یار پر سب سے بڑا والا اس نے غلط طریقے سے ایدگار پر راج کیا ہے کولسن کو مار دیا ملٹیپل ٹائم اپنی فیک ڈیتھ کا ناٹک کیا کئی بار اپنے بھائی کو مارنے کی کوشش کی اور ارث پر آتے ہی صرف صرف دو دن کے اندر اس نے اسی لوگوں کی جان لے لی تو کوئی کیسے اس کیاکٹر سے پیار کر سکتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ تھور ون کے اندر تھور نے صرف صرف دس منٹ کے اندر 145 لوگوں کو پیلا سالہ پورے کے پورے خاندان کا دماغی ہیلا ہوا ہے خیر ہم ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں اب اتنی برائیوں کے باوجود لوکی سے پیار کرنے کی پہلی وجہ ہے کہ لوکی اتنے پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ پتھیک بھی ہے یہ ایک ایسا ویلین ہے کو بہت ہی نرم دل سے دکھایا گیا ہے یہ کلمانگرزیمو یہ سب تو بعد میں آئے سب سے پہلے لوکی آیا جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ اڈاپٹٹ ہے تو اس کا دل توٹ گیا زہر سی بات ہے ہر کسی کا ٹوٹ جائے گا اور اسی وقت اسے یہ ریلائز ہوا کہ یہی تو ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اسے ایکوال پیار نہیں ملا اس کی ماں کی ڈیتھ کے وقت سب سے زیادہ دکھی آدمی لوکی ہی تھا اسے حلق دو دے تو اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن جب اوڈن اسے اوچھی آواز میں بات بھی کر لے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب وہ نرم دل تو ہے بس نظر نہیں آتا اور اس بات کا ثبوت ہپن لوگ لوکی سیزن 1 اور 2 کے اندر دیکھ چکے ہیں اب لوکی کی سیڈ سیڈ کو ایک طرف رکھیں بھی تو لوکی کی پرسنیٹی بہت زیادہ کمپلیکس ہے وہ کس ٹائم پہ کیا بول دے گا اس کا نیکس پلان کیا ہے کمپلیکس سے کمپلیکس سیچویشن کے ہومریس بنانا ہمیشہ پرسنیٹی اور سوٹیڈ بوٹیڈ رہنا اور بھاری برکہ مرفاض کا استعمال کرنا جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے ہم دیم شور کہ جو بھی لوکی سے پیار کرے گا لوکی کو اسے پٹانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اب انہی ساری باتوں کے ساتھ لوکی کا کریکٹر اکیلا نہیں ہے اس کو ٹوم ہیڈلسن نے جو پلے کیا ہے وہ ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا فیز 1 سے لے کر فیز 5 تک اب تک باقی جتنے بھی کریکٹر ہیں سب میں بہت ساری چینجز آ چکے ہیں لیکن لوکی کا کریکٹر ویسے کا ویسا ہی ہے اس نے کریکٹر کی لکھاوات بناوات سب کو سمجھا پرکھا اور جانا ہے اور ٹوم سے بہترین پریزنٹیشن لوکی کے کریکٹر کی اور کوئی بھی نہیں کر سکتا اپنے لوگ لوکی کے کریکٹر کو ٹوم کے علاوہ ایمیجن ہی نہیں کر سکتے لوکی کو پسند کرنے کے بہت سارے مدوں میں سے ایک مدہ یہ بھی ہے کہ وہ اتنا ٹیلینٹیڈ اور پسنیٹیڈ ہونے کے باوجود ایک سیکسی بیڈ بائی ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ لڑکیوں کو بیڈ بائیز کتنے اچھے لگتے ہیں سپائیڈر مین ون کی ایک ایک زیمپل لے لو کہ ایم جے پیٹر پارکر سے پہلے فریش کے ساتھ تھی اور وہ کیوں تھی وہ تمہیں اچھے سے پتا ہے پر یہاں لوکی کی سیکس یونے کی دیفنیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے وہ ولورین کی طرح مچو مین نہیں ہے چھاتی کے بال نہیں دکھاتا سکس پیک نہیں ہے اور ہم نے کبھی اسے داڑی کے اندر بھی نہیں دیکھا اور اس کی فیزیکل اپینیس بھی باقیوں سے بہت زیادہ الگ ہے پر کچھ بات تو ہے اس کریکٹر کے اندر کہ وہ ہمیشہ نیٹ اور کلین رہتا ہے ہم نے اسے جب بھی دیکھا ہے وہ سوٹ کے اندر ہے ہمیشہ پرفیشنل طریقے سے لڑتا ہے پرفیشنل طریقے سے رہتا ہے پرفیشنل طریقے سے بات کرنا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایز گارڈ کا کینگ سمائینا اور اسے کے ساتھ ساتھ دھرتی باسیوں کا بھی یہی ساری وہ چیزیں ہیں جو لوکی کی پسنیلٹی میں چار چان لگاتی ہیں اور ماروی سنیمیٹک جنیویس کے حرامی کریکٹر میں سب سے بڑا حرامی کریکٹر لوکی کا ہی ہے پر اس کی بیکگراؤنڈ سٹوری بہت ہی ہاش رہی اور یہ سب کچھ ہوا اوڈن کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی برا باپ تھا اور اسی کی وجہ سے لوکی کا اتنا حرامی پانہ میں نظر آتا ہے اگر اسے بھی تھور کی طرح اتنا زیادہ پیار ملتا تو وہ ایسا کریکٹر بلکل بھی نہ بنتا اوڈن اسے ازار سال سے جانتا ہے لیکن اس نے کبھی لوکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ وہ کیا چاہتا ہے پر لوکی کے کریکٹر سے ایک بات اپنے چلتی ہے کہ لوکی کا کریکٹر وارئیر نہیں برکے سروائیور ہے سیچویشن کتنی بھی بری ہو اس سے کیسے نکلنا ہے اور وہ بھی سٹائل سے یہ سب لوکی ہی کر سکتا ہے لوکی کے جیسا اور کوئی نہیں ہے he is the only one the super one لوکی کا کریکٹر humorous ہے powerful ہے intelligent ہے magician ہے snetted ہے bad boy ہے اور کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے ہاں کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہے خیر تمہیں لوکی کا کریکٹر کیسا لگا اپنے اپینین کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو چھلے گے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بہت اپنی نیکس ویڈیو میں thank you so much